اور جو ہار جان جاتا ہے وہ جیتا بھی ہے اور میں کہتا ہوں کہ سباپتی مہد ہے پہلی عام کی منڈی بن رہی تھی اور پدھان مندی جی خود آئے لکھنوں میں انہوں نے کہا کہ ملیاباد کا عام اچھا ہوتا ہے ملیاباد کا عام جا سکتا ہے دنیا میں لیکن ہمارے بابا مکمندی جی نے وہ منڈی کا کام روک دیا ایک بار آلو کی منڈی آگے بنی ہے سو اکڑ میں آلو کا پروسسنگ پرانٹ لگتا ہمارے آئی ٹی سی کے اس سمیں کہ وہ ملے ہم سے ہم سے کہا کہ ہم یہاں پر ایک پرانٹ لگائیں گے لیکن وہ منڈی وہاں کام روک دیا مینپوری میں جا کر کہ ہم نے اناج کی منڈی بنائی وہ کام روک دیا گیٹن نویڈا میں سب سے بڑی منڈی بنائی اس کا کام روک دیا اور پھر پرفیمری ہمارے چھت کا نوج جہاں کا اتر دنیا میں جانا جاتا ہے وہ پرفیمری کا پہلا پرانٹ لگانے جا رہے تھے وہ بھی بند کر دیا اور انویڈ میٹ ہوئی تین لاکھ کے ایم اوئیو سائن ہو گئے آیا زمین پر کچھ بھی نہیں کوئی ابھی تک انویڈ میٹ نہیں آ پایا ہے اور آج جب میں فلائٹ میں اخبار کو پلٹ رہا تھا ارے گانتی کے پردیش کے رہنے والے لوگ آپ کہہ رہے ہو دیش کا ایک اخبار اس میں کہہ رہے ہیں کہ آپ فور ایکسپریز ویڈ دیٹ کبرد انٹائر سٹیٹ ارے میں تو یو بی کا ہی نہیں رہنے والا ہوں لگتا ہے کہاں پہ چار ایکسپریز بھی آپ لوگوں نے بنائے ہیں ڈیفینس ایکسپو میں کہہ رہے ہیں آپ چار ایکسپریز بھونا ہے اور میں ایک ہی کہتا ہوں یقین دلاتا ہوں یہ سب وہی ہیں جو سماجباری سرکار میں شروع تھے یا دوسرے ہمارے ساتھیوں نے شروع کیے تھے آپ کا کچھ بھی نہیں ہے اور جس ریور فرنٹ پہ آپ امریکہ کے راشپتی جی کو لا رہے ہیں ایک بار چین کے راشپتی کو لائے تھے آپ ایک بار آپ میں دو باتیں ختم کروں گا سواپتی مہد ہے اور میں سماعت کر دوں گا پلیز پلیز سماعت کیجئے آئی نو آئی نو مجھے پتا ہے سواپتی مہد ہے کچھ دن پہلے چین کے راشپتی آئے تھے ایک جھولا جھول رہے تھے ایک ریور فرنٹ کے اوپر اور اس کے بعد سنا ہے کہ کوئی اور بھی آ رہا ہے لیکن میں یقین دلا سکتا ہوں سواپتی مہد ہے وہ ریور فرنٹ کچھ بھی نہیں ہے جو لکھنوں کی رازدھانی پہ گھومتی کے ریور فرنٹ پہ بنا ہوا ہے کچھ بھی نہیں ہے میں نے دیکھا اور میرا من نہیں کیا اترنے کا احمد آباد میں میں نے کہا کہ کیا اتروں میں اس پر اور اس کے ساتھ ساتھ میں کہنا چاہتا سواپتی مہد ہے دیکھئے جو بات سب سے مہتور بات گنگا کی اس دستویج میں گنگا کا نام ہی نہیں بتاؤ گنگا ماں کا نام نہ ہو اور شاید اس لئے ناراض ہوں گے کہ گنگا ماں نے اس وار آشیباد نہیں دیا میرے لئے بہت ساری ماں ہیں دھرتی ماں ہیں ہمارے لئے بھارت ماں ہے گنگا ماں ہے ہم گاؤں میں پیدا پیدا ہوئے گاؤں میں بڑے میں نے دیکھا بزرگوں کو کہ جب چھارپائی پہ اٹھتے تھے تو وہ زمین کو پہرے پوچھتے تھے زمین کے پہر لگاتے تھے دھرتی پوچھتے تھے آپ نے گنگا ماں کے نام پر کیا نہیں کہا اس دسابیج میں کیا ہوں ناراض ہیں آپ گنگا ماں سے یہ بتائیے اور میں کہتا ہوں گنگا ماں کو تب صاف کر پاؤ گے گنگا ماں یک ہو جب آپ یمنا صاف کر لیں گے بتاؤ یمنا کب صاف ہوگی بتاؤ کالی ندی کب صاف ہوگی اور کیبل گنگا ماں نہیں بھارت کی ندیاں کب صاف ہوگی پھرے سیلفی لینے گئے تھے کھوڑوں کے دھیڑ لگے ہیں کربیاتوں کے دھیڑ ہیں لوگ کھوڑوں پر سیلفی لے رہے ہیں آپ سوچئے گنگا ماں لے جا رہے ہیں ہمارے ہمارے یہاں لوگ سیلفی لے لیے نالے کے ساتھ تاکہ نالا ختم ہوگی ہم نالا نہیں ہیں اس لئے سباپلی ناماتے جن لوگوں نے گنگا ماں کو بھلا دیا جنہوں نے گنگا ماں کو دھوکہ دیا اور گنگے کا گنگے کے چھتر گئے ہیں گنگا بھول گئے آپ اور بھگوان وشنو کو پڑھتے دے گئے ارے بھگوان وشنو کو مٹھائی نہیں کھلاو گئے تو کچھ نہیں ہونے والا ہے یہ گنہ کا کچھ نہیں کیا انہوں نے دھان نہیں کھریدا آپ بتائیے مٹھر پیدا ہے کھیتوں میں کیا آپ کا سہیوگ ہے کیا سہیوگ ہے آپ کا اس لئے سباپتی مہدے راشفتی جی کا صحابت کرتا ہوں یہ دستویج جنتہ کے لیے جھونٹ کا ایک بہت بڑا حساب کتاب ہے ستکہ نہیں ہے حساب کتاب اور آپ ہم سے جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں یوٹیوب پر فالو کریں ٹوٹر پر اور لائک کریں فیس بک پر اور زیادہ جانکاری کے لیے نیوز نشا کی ویب سائٹ پر جائیں آپ کو ٹائپ کرنا ہوگا صرف نیوز نشا